اسلام علیکم ڈوڈیز ریسیپیز اور مور میں خوش آمدید آج میں ایک بہت ہی مزے کی علو چنہ چاڑ کی آپ کی ساتھ ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں تو چلیں میری ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چنیں ڈیڑھ کلو کے قریب ہیں اور اس کے اندر میں نے بیکنگ سوڈا کا ایک بڑا چمچ ڈال کے اس کو میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا تقریباً بارہ گھنٹے کے بعد دیکھیں چنیں ڈبل ہو گئے ہیں سائز میں اور ان کے ان کا پانی کا کلر بھی جو تھا جس میں میں نے بھگوئے تھے وہ بھی چینج ہو گیا ہوا ہے یہ جو پانی ہے یہ میں پھینک دوں گی اور اس کے علاوہ اس کے اندر پھر دوسرا پانی آئٹ کر کے پھر میں اس کو وائل کرنے کے لیے رکھوں گی جتنے ہمارے پاس چنیں ہیں اتنا ہی میں نے پانی لے لیا ہے اور اس کے اندر پھر نمک ایک بڑا چمچ ڈال کے میں نے اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ رکھ کے اس کو میں نے وائل کر لینا ہے یہ بہت ہی مزے کے اچھے سے وائل ہو جاتے ہیں جب اس کو بیکنگ سوڈا ڈال کے پہلے سے ہی ہم بھگو کے رکھ دیتے ہیں اور اس کے اوپر یہ جو جھاکسی آ رہی ہے اس کو آپ اتارتے رہیں پھر مزے کے نہیں لگتی یہ ساتھ اچھی نہیں لگتی تو اس کے بعد یہ تقریبا ہمارے چنیں جب ریڈی ہو گئے ہوئے تھے گل گئے ہوئے تھے پھر میں نے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور میں آپ کو چیک کرواتی ہوں چنیں ہمارے کتنے اچھے سے گل گئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے ہمارے چنیں گل گئے ہوئے ہیں اب اس کو میں نے چونکہ چارٹ بنانی ہے اور میں نے کچھ پیکٹس بنانے ہیں جو کہ میں نے فریز کرنا ہے چنوں کو میں نے فریز کرنا ہے تو رمضان میں یہ بہت ہی زیادہ کام آتے ہیں اور اس کے علاوہ پورے سال میں بھی اگر ان کو ایسے پیکٹس میں فریز کرنے بنا کے تو آپ کو بہت آسانی رہتی ہے چنیں کسالن بنانے کے لیے اور چارٹ کرا بنانے کے لیے اور یہاں پہ یہ پیکٹس میرے پاس چھے سے سات عدد کے قریب ہیں ان کو میں نے فریز کر لینا ہے اور اس کے علاوہ جو نیکس ٹیپ ہے ہم نے چار کپ جو بوائل چنیں تھے وہ میں نے الادہ سے رکھ لیے ہوئے تھے چارٹ کے لیے تو چارٹ کے پانی کو پہلے سٹارٹ کرتے ہیں چارٹ کے پانی کے لیے مجھے یہاں پہ ایملی چاہیے ایملی میں نے ٹو ہنڈر گرام کے قریب لے لی ہے اور پانی میرے پاس ڈیل لیٹر کے قریب ہے اور سورک مرچ ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون اور کالی مرچ جو ہے وہ میں نے ایک ٹی سپون لے لیا تھا ساری چیزوں کو ایملی کو پانی کے اندر ڈال دیا اور باقی سارے مسالوں کو بھی اور اس کو میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا ڈیل لیٹر ہمارے پاس پانی تھا تو ہمارے پاس ایک لیٹر جو ہے چارٹ کا پانی ریڈی ہو گیا تھا اب آلو جو تھے ایک کلو کے قریب تھی ان کو میں نے کیوب شیپ میں کٹ لیا تھا اب ان کو بھی میں بوائل کر لوں گی اس پالے پانی میں بھی میں نے رمک ایڈ کر دیا تھا اب جب یہ بوائل ہو جائیں گے تو اس کے پانی کو میں نکال دوں گی اور اس کو پھر اس کو بہت زیادہ بوائل نہیں کرنا مطلب اتنا ہی کریں کہ جس میں یہ اچھی طرح سے گل جائیں زیادہ نہیں گلانا یہاں پہ یہ جو چنے ہیں ان کو میں نے چھ گھنٹے پہلے پانی میں میری نیشن کے لیے رکھ دیا تھا ان چنوں کو یہ نمک ڈالا تھا میں نے اس میں ایک چمچ سرخ میچ ایک چمچ چارٹ مسالہ میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون ڈالا تھا اور اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر نمک ڈالا تھا وہ بھی ایک چمچ ڈالا تھا اور اس کے اندر میں نے لیمن جوس ڈالا تھا وہ دو ٹیبل سپون کے قریب تھا اور ان ساری چیزوں کو ڈال کے میں نے اچھی طرح سے چنوں کو مکس کر کے رکھ دیا تھا اور آلو ہمارے پاس جو ہیں وہ گلگے میں ہیں اور یہ گرم ہی ہیں ان دونوں کو ہم شامل کر دیں گے چنوں میں چنے اور آلو کو اور اس کے علاوہ دھنیا یہاں پہ میں نے تین ٹیبل سپون کے قریب لے لیا ہے ٹیماتر دو دد لے لیا ہے کٹ لیا ہے میں نے اور سبز مچیں تین ہیں ان کو میں چاپ کر لوں گی پیاز میرے پاس چار عدد ہیں ان کو میں نے سلائس میں کٹ لیا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو ہم اس میں شامل کر لیں گے اپنے چنے اور آلو کے امیزے میں ان کو تھوڑی دیر کے لیے ہم نے رکھ دیا تھا ملا کے آلو اور چنوں کو اور پھر ان دونوں کا ٹیمپریچر جو ہے وہ نارمل ہو گیا تھا تو اب اس کے ادر جو باقی چیزیں شامل کی ہیں اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے ہم ملا لیں گے اس کے بعد جو املی کا پانی ہے وہ بھی میں نے ایک دن پہلے کا بنا کر رکھا ہوا ہے اور یہ تھنڈا ہے اس کو پھر ہم نو سو امل کے قریب اس میں شامل کر دیں گے اور اس میں گٹلیاں وغیرہ املی کی جو گٹلیاں ہیں وہ نہ ڈال گئے گا باقی پانی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں اور اب ہماری جو چارٹ ہے تقریباً ریڈی ہو چکی ہوئی ہے کچھ بزید اس میں چیزیں میں مسالے ڈالوں گی باقی آپ اس کے اندر دھنیاں اور سبز میرچ اپنی پسند سے اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے نمک لے لیا تھا نمک میں نے اپنی پسند کے حساب سے ایک ٹی سپون لیا تھا اور جو کالی مچ ہے وہ آدھا ٹی سپون اور زیرہ جو ہے وہ میں نے ایک بڑا ٹیبل سپون لیا تھا اور ایک چمچ میں نے اس میں سکھا دھنیا لیا تھا اور اس کو دونوں کو میں نے گراہینڈ کیا ہوا تھا اور ان ساری چیزوں کو ہم اس میں شامل کر دیں گے تو چارٹ ہماری بہت ہی مزے کی تیار ہو جائے گی امید ہے یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی کوئی اور اچھی سی ریسپی جلدی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی